اگر آپ لوگ بھی وہی پورانے ڈیزرٹ، کھیر، فرنی یہ سب کھا کر بور ہو گئے ہیں تو بنائیے ایک ڈیفرنٹ سی نیو ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت زبردست بہت کمال بہت ڈیفرنٹ اور بلکل نیو ایسی ریسپی ہے جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو بلکل بھی چولے کی یا پھر فلیم کو ہون کرنے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے پان منٹ کے اندر آپ یہ کریمی فروٹ ٹریفل بنا سکتے ہیں تو چلی بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا کریم میں نے یہاں پر ویپنگ کریم اور جو کریمی دوسری کریم ہوتی ہے ڈبے والی ٹائٹرہ پیک وہ بھی یوز کیا دونوں میں نے یوز کیلے اب میں اس کو کروں گی ویپ کریم بلکل چل ہونے چاہیے تھنڈی ہونے چاہیے تب ہی آپ کی جو کریموں اچھی سے فلفی ہوگی اور اچھے سے یہ ویپ ہوگی اگر آپ کے پاس یہ بیٹر مشین جو ہے اویلبل نہیں ہے تو آپ اس کو ہینڈ مکسر کی مدرس ہے یعنی کہ ہاتھ والا جو بیٹر ہوتا اس کی مدرسے بھی اس کو ویپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ویپ کرنا ہے جو ہاتھ والی بیٹر اس کو تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ ویپ ہوگی لیکن جو الیکٹرک بیٹروں کا اس سے پانچ منٹ کے اندر آپ کی جو کریم ہے وہ بہت اچھے سے فلفی ہو جائے گی اور یاد رکھیں کہ جو کریم ہوتی ہے ویپنگ کریم وہ پہلے سے ہی اس کے اندر شگر موجود ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو مزید چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو برتن تھا وہ چھوٹا تھا اس لی میں نے اس کو بڑے برتن میں ایڈ کر لیا ہے لیچے میں نے لیا پراد کے اندر آئس کیوبز تاکہ جو کریم ہے وہ تھنڈی چل رہے اور ہماری اچھے سے یہ کریم جو ہے ویپ ہو جائے بہت ہی آسان بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اور جلدی سے بنے والی ریسپی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے کریم کو ویپ کرنا ہے کہ کریم جب اس کو اوپر اٹھائیں تو یہ بلکل بھی نیچے نہ کریں اس طرح سے اس کی کونسسٹینسی ہونے چاہیے اب ہم نے اس کے اندر فروٹس ایڈ کرنے ہیں میں نے یہاں پر لیے بناناز اور ایپلز آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی فروٹس آپ کو پسند ہو وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی اچھے سے کریم کو ویپ کیے تب ہی جو کریم ہے اس کی کونسسٹینسی اتنی اچھی ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے کینڈی بسکٹ اس کو میں نے موٹا موٹا سا کرش کر لیا ہے اور دیکھیں اس طرح کے میں نے تقریباً چار کینڈی بسکٹ جو پیکٹس سے وہ بہنے لیا ہے اس کو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس یہ بہت ہی سانی کے ساتھ بننے والا یہ ڈیزرٹ ہے آپ کو بلکل بھی زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے چیزیں لینے ہیں اور اس کو آپ سے مکس کرنا ہے اور آپ کا ڈیزرٹ بن کر تیار ہو جائے گا میں نے یہاں پر ایپلز کم لگ رہے تھے اس لئے میں نے ایپلز اس میں تھوڑے اور ایڈ کر لیا ہے اور دوبارہ سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو سرونگ بوکس میں ایڈ کر لیتے ہیں میں مان جب آپ کے گھر میں آئے ہیں تو آپ ان کو یہ ڈیزرٹ بنا کر کھلا یقین کریں وہ آپ سے اس کے ریسپی بار بار پوچھیں گے کہ آپ نے اتنا مزدار ڈیزرٹ کیسے بنایا ہے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آپ نے اس کے اوپر جو کرشٹ کینڈی بسکیٹ ہوتے ہیں کینڈی بسکیٹ کو میں نے نہ کرش کر لیا تھا آپ اس سے ہم اس کی گانیشنگ کریں گے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سائیڈوں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس کے اوپر گانیشنگ کر سکتے ہیں ریسپی بہت ہی آسان ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر گانیشنگ کر کے اس کو تقریباً اوور نائٹ کلی فریج میں رکھ دینا تاکہ اچھے سے چل ہو جائے جب تک یہ اچھے سے چل نہیں ہوگا تب تک ہم نے اس کو کھانا نہیں ہے کیونکہ چل ہو کے تھنڈا تھار کھانے کا بہت سا مزہ ہے اس کی اوپر میں نے بادام اس طرح سے کٹنگ کر لیا تھے بلکل باریک باریک لمبائی میں وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے آپ کو کوئی اور ڈرائی فوڈ پسند ہو جیسے کپستا خروٹ آپ وہ بھی اس کی اوپر ایڈ کر سکتے ہیں جانے جی یہ ہے اب ہمارے فائنل لک بلکل ریڈی ہو چکے ریس پہ پسند آئی ہو لارج واپ اکان کو ضروری سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں مزیدار سا میٹھا بغیر فلیم کو اون کی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کس اپنا بہت سارا خیال لکھے اللہ حافظ